سن نبی دعود میں چار ہزار چھے سو چھالیس جامعہ ترمزی میں دو ہزار دو سو چھبیس اور مسند امام احمد میں اٹھارہ ہزار چار سو تیس نمبر حدیث جل چار صفحہ دو سو تیہتر پہ موجود ہے ان ساری احادیث کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت علا من حاج النبوہ تیس سال تک رہے گی کتنے سال تیس سال یہ غیبی خبر ہے لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں چھپاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں یہ حدیثیں کہ یا راب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے تیس سال بعد کے واقعات بتا رہے ہیں اور ایکزیکٹ اسی طرح بورے ہو رہے ہیں یہ تو محدثین حضور کی غیبی خبروں میں نبوت علامات نبوت والے چپٹر میں حدیثیں لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں چھپاؤ یہ تو بتانے کے لیے تھیں چھپانے کے لیے ہوتی ہی تو علامات نبوت میں کیوں آتی ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے تیس سال چالی سال پچاس سال بعد تک کے واقعات تینیس ڈیٹیل تک بتا دیئے یہ نبی بتا سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرح سے غیبی خبر آتی ہے تو فرمایا تیس سال تک خلافت علامن حاج النبوہ رہے گی حوالہ میں دے چکا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد الٹی میٹلی خلافت علامن حاج النبوہ قائم ہوگی یعنی قرب قیامت میں امام محمد مہدی کی جو ابودعود میں اور مسند آمد میں احادیث موجود ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر جس کا نام میرے نام پر جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام پر ہوگا محمد بن عبداللہ مہدینا پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہدا اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو سارے عدیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس بات کا برا مانے یہ دین سپر سیڈ کرنا ہے ابھی تک ایسا وقت نہیں آئے لیکن قربے قیامت میں آئے گا اور اس کی نشانی اب اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے خلاف دے راجدہ ختم ہوئی پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تقریبا ہم پر سات آٹھ سو سال تک رہا پھر تین چار سو سال تک جابر حکمران مسلط ہو گئے یعنی کلولین پاورز کہیں پر فرنچ آگے کہیں پر یہ انگریز آگے اور انہوں نے آگے ایک افضا کیا اور یہ پھر بیسمی صدی کے اندر ان کا غلبہ ٹوٹا اور اب خلافت علام نحاج النبوہ کی باتیں دوبارہ یہ آخری پیڑڈ ہے اس امت کا جو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں حضرت سفینہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ گن پھر اب میں تجھے تیس سال پورے کر کے بتاتا ہوں ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یہ ہے خلافت راشدہ جب یہ انہوں نے حدیث بیان کی تو ان کا شاگرد کہتا ہے چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا اس نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی جو پارٹی ہے بنو امیہ بنو زرقہ یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے یہاں پر امام دون نے لکھا علی علیہ السلام چار ہزار چھے سو چھالیس تو حضرت سفینہ حضور کے جو غلام تھے ان کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں خلیفہ تو یہ ہے تو انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں اتنی گندی بات انہوں نے کی ہے حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت حضور نے فرمایا اور حضرت سفینہ نے مور لگا دی حضرت سفینہ نے زید کا زمانہ نہیں پایا اس سے بھی پندرہ سال پہلے فوت ہو گئے بنو امیہ کی حکومت کو کہا شریر ترین بادشاہت اور معاملہ بالکل کلیر کر دیا تو خلافت راشدہ تیس سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ خلافت راشدہ جب قائم ہوگی تو اس وقت کے خلیفہ کا ساتھ دینا ہے وہ سن نبی دعود میں چار ہزار چھے سو سات ترمزی میں دو ہزار چھے سو چھہتر ابن ماجہ میں ترتالیس نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاہ سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیخ خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل کنکروڈنگ باتیں کی اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اشکبار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اشاد فرمایا دیکھنا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفائر راشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفائر راشدین ہدایتی آفتہ کی سنت لازمی ہے ان کو پکڑ لینا اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا ہر بدعت گمرہی ہے اور ہر گمرہی جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے سن نسائی میں یہ آخری الفاظ ہے ہر گمرہی دوزخ میں لے جانے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائر راشدین کے خلاف خروج کرنے والوں کو کیا کہا بدعتی سب سے بڑی بدعت خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا ہے یہ حرام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کر دیا اور خلیفہ راشد کون ہیں وہ چار بتا دیئے میں نے حدیث کی روشنی میں تو اب چاہے مخالفین ابو بکر ہوں مخالفین عمر ہوں مخالفین عثمان ہوں یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ مخالفین ہوں چونکہ یہ خلفائے راشدین تھے ان کے خلاف کھرا ہونا بدعت ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بدعتوں سے بچنا اور علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدی تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے تو یہ حدیث آ کر کوئی پنچر نہیں ہو جاتی حضرت عثمان پہ حضرت علی تک چلتی ہے جو باغین عثمان تھے وہ سبائی پارٹی کوئی نہیں تھی تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں سبائی تو الگ سے ایک چیز تھی وہ صحابہ اکرام علی عمردوان میں ہی اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کے بارے میں وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا بھل وہ خلیفہ راشد ہیں ان کے خلاف بھی جن لوگوں نے وہ حرکت کی اور حضرت عثمان کو شہید کیا ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں اسی طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہم نحق سمجھتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہی ایسی ہیں جن جنگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بخاری اور مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی بن ماجا اور مسند احمد میں مجود ہیں اور کسی خلیفہ راشد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جنگوں کے بارے میں پریڈکشن نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حضرت علی کی جنگوں نے ہی کنٹرورشل بننا تھا حضرت علی کی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں اور صورت الحجرات کی آیت نمبر نو کی پریکٹیکل تفسیر حضرت علی بنے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو یہ بات یہ ہے میرا گولڈن کورٹ یاد رکھئے گا اگر حکمران باغی ہو جائے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اس میں آئیڈیل ہیں مولا حسین رضی اللہ عنہ اور اگر خلیفہ راشد ہو اور اس کے خلاف ریایہ بغاوت کرے تو اس میں مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی تینوں جنگیں جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان تینوں جنگوں کے بارے میں الگ لگ ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور جو سورة الحجرات میں آیا آیت نمبر نو میں کہ اگر مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف کتال کرو لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو اس کی پریٹیکل تفسیر آپ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کتال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہیں اس کتاب کے کتال کے بارے میں موجود ہیں سنم نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار پانٹ سو اکتالیس مسند آمد میں گیارہ ہزار سات سو نوے اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ مطرمہ کے گھر سے نکلے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے حضرت ابوبکر بھی حضرت عمر بھی حضرت علی بھی تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دیں اور حضرت علی کو دے دیں اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹ دوا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہو گئے پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے اصحاب کو کہا یہاں پر رک جاؤ علی کا انتظار کرو تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں گانٹ رہے تھے اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے دنیا میں مبوز کیا ایز ای لاسٹ ریزولٹ مجھے حق منوانے کے لیے قرآن کی دعوت کے لیے مجھے قتال کرنا پڑا تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے ایسا خوشنصیب جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی یہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی پشتاتے تھے اوہ مولا علی کو حضور کی ایک ایک پریڈکشن کے اوپر ایمان تھا ایک ایک جنگ پر مور لگا کر گئے تھے حضور وہ کیوں شرماتے تھے یہ سعودی عرب کی تنہاؤں پر پڑھنے والے مولوی لوگوں کو یہ باتیں بتاتے پھرتے اس ملوکیت کی تنہاؤں پر پڑھنے والے کہ حضرت علی پشتاتے تھے اوہ حضرت علی کو کیا حضور کے اوپر شک تھا جس علی کو یہ پتا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث دو سو چالیس نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق جس کی محبت ایمان ہے اس کو یہ شک ہوگا کہ میری جنگیں غلط ہیں بھائیے ہمیں مشہور کر دی پراپو گھنڈا کر دو جی اور یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے تو اسی حدیث میں چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جسے مسلمانوں کے غلاب تلوار اٹھانی پڑے گی حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ آپ نے فرمایا نہیں حضرت امہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا لا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ بہت کم نکلتے تھے اس موقع میں آپ نے کہا لا بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے کہ جیسے حضور نے کتال کیا کافروں کے خلاف اس کتاب کو منوانے کے لیے آپ on the behalf of prophet مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو حضرت علی مسکرہ پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو بھی حضرت علی کو پتا تھا اور جس کو یہ سب کچھ پتا تھا بھائی میں نے اسے اپنی جگہ میں شک ہوگا کوئی شک نہیں تھا حضرت علی اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کو زندہ کیا جاتا اس شخص نے اپنی گردن کٹوا دی یہ امت دوبارہ اس پٹری پر نہیں آسکی لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ تو ایک ایک جنگ کے اوپر مور جنگ جمل پہلی جنگ ہوئی جو اس کے بارے میں مسند امام احمد میں چوبیس ہزار دو سو ننانوے نمبر حدیث ہے شیخ البانی سلسلہ حدیث سیعہ میں بھی لے کر آئے کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ امہ آئیشہ کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اس بیوی کی کیا حالت ہوگی جب ہاپ کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے اور جب عبداللہ ابن زبیر حضرت علی کے خلاف لڑانے کے لیے لے نکلے جمل کے لیے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور کتے بھونکنا شروع ہو گئے حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے سب نے کہا یہ حوب ہے حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی مجھے حضور کی وہ بات یاد آگی کی آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ایسی ہوگی کہ جس پر کتے بھی بھونکیں گے اس کے عمل کی وجہ سے مجھے واپس لے چلو عبداللہ ابن زبیر نے کہا اماں آپ کو صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس سنہ بہلا پھسلا کر لے گئے اور پھر انجام کیا ہوا پوری زندگی حضرت عائشہ رویا کرتی تھی المصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر وہ کہتی تھی المصنف ابن ابی شعبہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضور کے بعد بدعت کی ہے علی کے خلاف جو نکلی حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں یہ نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دنیا میں دیتا ہے مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا اور یہ الفاظ بخاری میں بھی موجود ہیں میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو کر لوگ ان کی وجہ سے میری تعریف کریں کہ جو کچھ میں نے حضور کی وفات کے بعد کیا پوری زندگی وہ روتی رہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی اما عائشہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھائی گئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کے لئے کوئی ایسی خرابی موجود نہیں تھی اور نہ اما عائشہ کے دل میں آپ اندازہ کریں صحیح مسلم میں کتاب تہارہ چیکٹر میں انٹرنیشن نمبری کے مطابق چھے سو انتالیس نمبر حدیث ہے ایک شخص نے آ کر حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا صحابہ کی استاد تھی بتائیے کہ موزوں پر مسئے کی مدت کتنی ہے کتنا ٹائم ہے تو حضرت عائشہ نے کہا علی ابن عبی طالب کے پاس جاؤ وہ بڑے عالم ہیں ان کا حضور کے ساتھ زیادہ وقت گزرا ہے بیوی تو عائشہ ہے صحیح مسلم چھے سو انتالیس علی ابن عبی طالب کے پاس جاؤ وہ حضور کے ساتھ زیادہ راہ کرتے تھے سفر و حضر میں وہ تمہیں بتائیں گے کہ موزوں کی مدت کیا ہے تو حضرت علی نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات یعنی بہتر گھنٹے تک جرابوں پر یا موزوں پر مسا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے الحمدللہ تو یہ میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا تو حضرت عائشہ پوری زندگی اس کے اوپر شرمندہ رہی اور حضرت طلحہ زبیر الحمدللہ وہ بھی جنتی تھے المستدبل الحاکم میں موجود ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل مرے کے مطابق پانچ ہزار پانچ سو اکانوے نمبر حدیث کہ حضرت طلحہ و حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے حضرت علی کو سامنے دیکھا کہ امار ابن یاسب جو ہیں وہ سامنی جنگ میں ہیں تو ان کا امار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جنگ چھوڑ گئے اور مروان خبیز جس نے یہ ساری مہم کھڑی کی تھی حضرت طلحہ کے گھٹنے میں تیر مارا المستدرق للحاکم پانچ ہزار پانچ سو اکانوے نمبر حدیث جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زی صاحب بھی مروان نے خود مار دیا حضرت طلحہ کو حالانکہ لے کے اعتصاد حضرت علی سے لڑوانے کے لیے کہ طلحہ نے یہ جنگ چھوڑ دیے تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے اور برے طریقے سے ہارے بھی تو غصے میں خود مار دیا یہ صحابہ کے قاتل اور غصتاق پارٹی جس کا دفاع لوگ کرتے ہیں پھر جنگ سفین صحیح بخاری میں انٹرنیشنل ملک کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بارہ نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کے دوران باقی تو ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں حضرت عمار نے دو دو اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں بڑے بڑے پتھر حضرت عمار یعنی اتنے جوشیلے قسم کے جوان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ان پر رحم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے تجھ پہ وہ بڑی مسئیبت آئے گی افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی اب مار تو ان کو تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا لیکن وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی تو اسلام کے لیے قربانییں کر رہے تو دیکھ تیرا حشر کیا کریں گے یہ یہ لوگ جو فتح مگہ پر معافیہ مانگ کے مسلمان ہوئے تیرے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ لوگ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں مجود ہے اور شیخ زبیرلی زید صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ امار جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا یہ دون الفاظ ہیں اور امار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے تو میں کام پڑھتا ہوں کہ میں اس حدیث کی کیا تعویل بیان کروں اور پھر کیا ہوا امار ابن جاسر کو قتل کیا گیا مسند امام احمد سولہ ہزار ساتھ سو چوالیس مستدرک للحاکم میں پانچ ہزار چھ سو اکسٹر نمبر حدیث ہے مسند احمد میں ستنہ ہزار آٹھ سو گیارہ بھی ایک اور طرق ہے کہ ابو الغادیہ اگرچہ وہ صحابی تھے حضرت معافیہ کی طرف سے لڑتے ہوئے امار ابن جاسر کو قتل کیا پھر پوری زندگی روتے تھے کہ ہائے افسوس میں نے امار کو قتل کیا حضور نے کہا تھا امار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لوٹنے والا آگ میں ہے عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص امار بن یاسر ابن یاسر کا گلہ کاٹ کر امیر معاویہ کے سامنے لایا اور کہا کہ یہ دیکھو خوشخبری ہو عبداللہ بن عمر بن عاص کہاں پھٹے انہوں نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزق کی مبارک دو میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ دوزق کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی اور تم نے امار کو قتل کر دیا اور تم خوشیاں بنا رہے ہو اور امار کا مال لوٹنے والا اور اس کو قتل کرنے والا آگ میں ہے وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اور یہی وجہ تھی بھائیو حضرت تلہہ حضرت زبیر حضرت آئیشہ ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھے ہیں کیونکہ جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جس نے گناہ کیے ہی نہیں حضرت علی ان کے بارے میں دل صاف رکھتے تھے کتنی روایتیں موجود ہیں فضائل صحابہ آمد بن حنبل میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہیں حضرت علی کہتے تھے جو قرآن میں آیت تھا کہ قیامت والدین اللہ تعالی مومنین کے درمیان دلوں میں جو قدورتیں ہیں وہ نکال دے گا مجھے یہ آیت میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تلہہ زبیر اور میرے بارے میں ہوگی میں تلہہ زبیر کو میں نے معاف کر دیا لیکن 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 جس نے اسلامی خلافت کو نقصان پہنچایا اس کو مولا علی نے معاف نہیں کیا اور وہ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق سات ہزار پچاس نمبر حدیث ہے تابعین کہتے ہیں ہم نے مولا علی کے پیچھے عشاء کی نمازوں میں قنوط نازلہ پڑھی آئے لوگ قنوط نازلہ پڑھ رہے ہیں انڈیا کے اوپر اور فلاں فلاں کے اوپر قنوط نازلہ حضرت علی نے پڑھی کہ اسلامی نظام جا رہا ہے اللہم علی کا بی معاویتہ و اشیاغی اللہم علی کا عمر ابن آس و اشیاغی اے اللہ معاویہ اور اس کی پارٹی کو تو پوچھ عمر ابن آس اور اس کی پارٹی کو پوچھ اسلامی نظام تو خطرے میں ڈال دیا ان لوگوں نے قنوط نازلہ اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبین علی زی رحمہ اللہ نے بھی اپنی وفات سے تین مہینے پہلے مقلات کی چھٹی جلد میں یہ روایت نکل کر دیئے الحمدللہ رحمہ اللہ تعالی اور بھائیو تیسری جنگ جنگ نہروان جو خوارج کے خلاف لڑی گئی بخاری اور مسلم کے پورے پورے چپٹرز ہیں خوارج کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج سے وہ جماعت قتال کرے گی جو اس روح عرض کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج بدترین لوگ ہوں گے اور کتنی احادیث ہیں اور ابو سعید خدری کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں انٹرنیشنل رنگ کے مطابق بخاری میں دوہزار چار سو چھپن مسلم میں چھہزار نو سو تیتیس اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو تم ہی تو ہو جنہوں نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کو قتل کیا تھا تمہارے بارے میں حضور کی یہ بشارتیں ہیں ابو سعید خدری عدی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل رنگ کے مطابق دوہزار چار سو انسٹھ نمبر حدیث ہے کہ خوارج کے ساتھ وہ جماعت کتال کرے گی کہ جب میری امت میں دو پارٹیاں بن جائیں گی جو جماعت حق کے قریب ہوگی اقرب الالحق وہ کتال کرے گی اس کے بعد اہل سنت اہل تشیعوں کا اتفاق ہو گیا کہ اقرب الالحق حضرت علی ہے اقرب الالحق سے یہ نہ سمجھئے گا کہ دوزرے بھی آگ پر ہیں یہ اصول ہے عربی کا محاورہ ہے سورہ العمران میں اللہ تعالی نے کہا منافقین کے بارے میں کہ جنگ اہد میں جب وہ بھاگ گئے تھے اس دن وہ ایمان سے زیادہ اقرب الالحق نفاق تھے نفاق کی طرف زیادہ تھے وہ آگ کی طرف تھے تو یہ نہیں مطلب کہ ان میں ایمان بھی تھا پکے منافق تھے تو یہ محاورہ ہے اقرب الالحق کا مطلب ہے کہ حق والا الحمدللہ